توشہ خانہ کے معاملے کے اوپر معاملہ بہت کلیر ہو گیا ہے عمران خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ الیگیشن لگایا گیا ہے توشہ خانہ یہ توشہ خانہ وہ اور عمران خان صاحب نے گھڑی لے لی گھڑی استعمال کر لی گھڑی بیچ لی تو سوالات اٹھائے گئے ٹھیک ہے اٹھانے چاہیے سوالات لیکن بات یہ ہے کہ کیا کسی اور نے سوال کا جواب نہیں دینا اب جب عدالت نے کہا لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس آسم حفیظ صاحب نے توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے والی شخصیات کی تفصیلات فراہم کرنے کے حوالے سے درخواست کی سماعت کی ہے وہ کہتے ہیں جی لاہو سب کا ریکارڈ لے کر آو جب سے پاکستان بنائے جتنے تحفے ملیں کون کون کیا لے گیا حساب لے کر آو تو اب بھاگ رہے ہیں حساب لے کر نہیں آرہے وفاقی حقومت نے عدالت کو توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیل دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بینل قوامی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں کیوں جی جب آپ پوری دنیا کے اندر گھڑی گھڑی کر رہے تھے تو بینل قوامی تعلقات متاثر نہیں ہو رہے تھے جب آپ جا کر مارکٹوں کے اندر چیک کر رہے تھے تو بینل قوامی تعلقات متاثر نہیں ہو رہے تھے بینل قوامی تعلقات صرف تب متاثر ہوں گے جب زرداری کا نواز شریف کا پروید مشرف کا یا باقی لوگوں کا ریکارڈ دینا پڑے گا توشہ خانہ کا میرے خیال میں تو اس کے اندر جو ہے وہ باقی جو اسٹیبلشمنٹ اور دیگر ادارے ہیں جس جس کو جو جو توفہ ملتا سب کا ریکارڈ لینا چاہیے یہ صرف سیاست دانوں کا نہیں ہونا چاہیے یہ ریکارڈ جو ہے یہ پاکستان کے تمام اداروں کا ہونا چاہیے پاکستان کے ملٹری چیفز جب دنیا کا دورہ کرتے ہیں بہت دور دور تک جاتے ہیں پاکستان کے ججز جاتے ہیں سب لوگ جاتے ہیں ان کو بھی توفے ملتے ہیں وہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ کتنے توفے ملے اور کیسے لے کر گئے کیونکہ یہ تو پاکستانی قوم کا ایک عوضہ ہے نا دیا ہوا پاکستانی قوم کے لیے امانت ہے پھر اگر وہ عبران خان کے لیے ایک قانون آپ نے بنایا یا ایک کرائیٹ ایڈیا آپ نے سیٹ کیا تو وہی پھر کرائیٹ ایڈیا آپ کے لیے بھی ہے عدالت نے ایک سوال بھی وہاں پہ اٹھایا کہ اگر ایک بی ایم ڈیو گاڑی کا توفہ آ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بدلے میں ایلن جی کا ٹھیکہ دے دیں تو پھر کیا ہوگا اب یہ سوال کو یہی تک رہنے دیں آپ بہت ساری چیزیں اور کھل جائیں گی تو میرے خیال میں وفاقی حکومت کے پاس اب کوئی جواز نہیں ہے اگر انہیں توشہ خانہ اٹھایا ہے تو لے کر آئیں سب کا ریکارڈ سامنے رکھیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو